اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا نیکس ٹاپک ہے ورک ڈن بائی ویریبل فورس پیچھے ہم نے ورک ڈن بائی کونسٹنٹ فورس پڑھا تھا آگے ہے ورک ڈن بائی ویریبل فورس تو کئی ایک ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ورک کرنے کے دوران فورس چینج ہوتی ہے جیسے ایک راکٹ اوپر جا رہا ہوتا ہے اس کو گریوٹی کے خلاف ورک کرنا پڑتا ہے اور گریوٹیشنل فورس اس فارمولے سے نکالے جا سکتی ہے اس کو نیوٹن لاف گریوٹیشن کہتے ہیں یہ فورس ڈسٹنس کے سکیر کے کیا ہوتی ہے انورسٹی پرپورشنل ہوتی ہے یعنی جیسے ایسے ہم اوپر جاتے جائیں گے فورس آف گریوٹی کم ہوتی جائے گی کیونکہ جیسے ایسے اوپر جائیں گے ڈسٹنس بڑھتا جائے گا اس سے یہ فورس آف گریوٹی جو ہے وہ مسلسل کام ہوتی جائے گی تو اس لیے انجن کو بھی راکٹ کے انجن کو بھی اوپر جب وہ جا رہا ہوگا تو اس کو اوپر جانے کے لیے کم فورس لگانی پڑے گی جیسے ایسے ہائٹ پہ زیادہ جاتا جائے گا فورس آف گریوٹی جو اسے نیسے کھینچ رہی ہے وہ اس فارمولے کے تحت کم ہوتی جائے گی کیونکہ ڈسٹنس بڑھ رہا ہے فورس آف گریوٹی اوپر جاتے جاتے کم ہوتی جاتی ہے تو جیسے ایسے راکٹ اوپر جاتا ہے اس کی ہائٹ بڑھتی جاتی ہے اس فارمولے کے تحت فورس آف گریوٹی کم ہوتی جاتی ہے اس لیے راکٹ کے انجن کو بھی اوپر دکیلنے کے لیے تھوڑی فورس لگانی پڑتی ہے یعنی اوپر جاتے ہوئے راکٹ کو دکیلنے والی فورس کم ہوتی جاتی ہے اسی طرح سپرنگ کو کھینچنے کے لیے یہ فورس اس کو ہکسلا کہتے ہیں آپ نے میٹرک میں بھی پڑھا ہوگا ہم آگے سیون چپٹر میں بھی پڑھیں گے اس فارمولے سے سپرنگ والی فورس نکالی جا سکتی ہے یہ فورس بھی ڈسٹنس کے جو ہے وہ ڈریکٹلی پروپورشنل ہے اگر ہم زیادہ فاصلے تک ہم نے کھینچنا ہے تو زیادہ فورس لگانی پڑے گی کام فاصلے تک کھینچنا ہے تو کام فورس لگانی پڑے گی جیسے آپ نے چابی والے کھلانے دیکھے ہوں گئے اسے شروع شروع میں جب ہم جو ٹرنیں گھماتے ہیں اسے ٹرن دیتے ہیں تو تھوڑی فورس لگانی پڑتی ہے لیکن ہر اگلی ٹرن کے ساتھ ہمارا زور بڑھتا جاتا ہے فورس بڑھتی جاتی ہے یعنی فورس کانسٹنٹ نہیں رہتی چینج ہوتی جاتی ہے تو ان ڈیٹ کیس جب فورس چینج ہو رہی ہو تو ورک کا یہ جو ہم نے فارمولا پڑھا تھا یہ بلکل اسی صورت میں اپلائی نہیں ہو سکتا یہ تب اپلائی ہوتا ہے اگر فورس کانسٹنٹ ہو اگر فورس چینج ہو رہی ہو تو ہم اس میں تھوڑی سی پروسیس اور کریں گے تھوڑی سی چینج کریں گے پھر ہم یہ فارمولا اپلائی کر سکیں گے تو جب بھی فورس چینج ہو رہی ہو یہ جیسے یہاں پر ایک پوائنٹ اے ہے ایک پوائنٹ بی ہے یہاں پہ ہم باڈی کو اس طرح اس رستے سے اے سے کسے لے جا رہے ہیں بی تک تو اے سے بی تک جاتے ہوئے فرض کریں فورس چینج ہوتی جا رہی ہے یہاں پہ فورس ٹین نیوٹن کی ہے یہاں کم ہوگی نائن رہے گی یہاں ایٹ ہوگی یہاں سیون ہوگی فرض کرے گی یہاں کم ہوتے 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 تو اس دوران فورس کانسٹنٹ نہیں ہے بلکہ چینج ہو رہی ہے تو اس کیس میں جب فورس چینج ہو رہی ہو تو ہم پورے ڈسٹنس کو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں وہ ٹکڑے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کے دوران فورس تقریباً کیا رہتی ہے کانسٹنٹ رہتی ہے جیسے یہاں فورس کی ویلیو ٹین سے نائن ہو جائے جو وان کی چینج آئی ہے اسے ہم اگنور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ٹین نہیں ہے یہاں نائن سے آگے ایٹ ہو گئی ہے تو جو وان کی کمی آئی اسے ہم اگنور کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ نائن ہی ہے تو اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے ہر ٹکڑے اتنے چھوٹے ہوں گے کہ ان کے دوران فورس تقریباً کانسٹنٹ رہے گی ہر ٹکڑے کا الگ سے ورک نکالیں گے پھر ان سب کو آپس میں ایڈ کر کے ٹوٹل ورک نکلے گا تو جیسے یہاں پر یہ پہلا ٹکڑا ہے اس کی جو ڈسپیشمنٹ ہے وہ ڈیلٹا ون ہے دوسرے ٹکڑے کا ڈسپیشمنٹ ڈیلٹا ڈی ٹو ہے تیسرے کا ڈیلٹا ڈی ٹیری ہے یہاں پر جو فورس لگ رہی ہے ادھر وہ f1 فرض کریں یہاں جو فورس لگ رہی ہے وہ کتنی ہے f2 ہے یہاں جو فورس لگ رہی ہے وہ فرض کریں کتنی ہے f3 ہے اس کا انگل فرض کریں ہے theta1 اس کا انگل theta2 آگے theta3 اس طرح چینج ہوتے جائیں گے اور آخری ٹکڑا جو ہے اس کا ڈسپلیشمنٹ ڈیلٹا ڈی این ہوگا اور یہاں جو فورس لگے گی وہ کونسی ہوگی ایف این اور اینگل کونسا ہوگا تھیٹا این تو اس طرح پورے ڈسٹنس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا یہ ٹکڑے اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے دوران فورس آف گریفٹی تقریباً کونسٹنٹ فورس تقریباً کونسٹنٹ ہے گریفٹی کے علاوہ کوئی بھی فورس ہو سکتی ہے گریفٹی بھی ہو سکتی ہے تو کوئی بھی اگزامپل ہم ویریبل فورس کی یہاں لے سکتے ہیں جیسے ہم اوپر جاتے ہوئے ہم نے پڑا کہ اوپر جاتے ہیں فورس آف گریفٹی کم ہوتی جاتی ہے لیکن ایک چھات سے دوسری چھات تک چلے جائیں تو یہ چھوٹے دسٹنس میں فورس میں کوئی خاطرخواہ تبدیلی نہیں آئے گی اس طرح یہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہم نے کیے ہارٹ ٹکڑے اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے دوران فورس تقریباً کونسٹنٹ ہے بتایا ہارٹ ٹکڑے کا الاغ الاغ ورک فائنڈ آؤٹ کریں گے پھر ان سب کو آپس میں ایڈ کر کے ٹوٹل ورک نکلے گا تو پہلے ہم پہلے ٹکڑے کا ورک نکالتے ہیں پہلے ٹکڑے کا ورک ہوگا دبلیو ون پہلے ٹکڑے کے لیے فورس دیکھیں کونسی ہے ایف ون ہے بنے گا ایف ون کی مگنیٹوڈ ڈیلٹا ڈی ون کی مگنیٹوڈ ساتھ کیا جائے گا کاؤس ٹیٹا ون آپ کی بک میں اس کو جھرہ رینج کر کے لکھا ہوا ہے جو یعنی اس طرح ایف ون کاؤس ٹیٹا ون پہلے لکھ لیا بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور ڈسپیسمنٹ اس طرح ڈیلٹا ڈی ون اس طرح دوسرے ٹکڑے کا ورک جو ہوگا وہ ہم معلوم کریں گے دوسرے ٹکڑے میں یہ دیکھیں فورس کون چی ہے ایف ون ہے ڈسپیسمنٹ ڈیلٹا ڈی ٹو اور انگل جو ہے وہ ہے ٹیٹا ٹو تو دوسرے ٹکڑے کا ورک ڈیو ٹو ہوگا یہ اسی طرح ایف ڈاٹ ڈی ورک کا فارمولہ ہوتا ہے ایف ڈو ڈسپیسمنٹ کون ہوتا ہے ڈیلٹا ڈی ٹو اس کو کھولیں گے تو یہ آئے گا ایف ڈو کی مگنیٹود ڈیلٹا ڈی ٹو کی مگنیٹود کاؤس ٹیٹا ٹو اس کو ذرا رینج کر کے لکھیں گے تو یہ بنے گا ایف ڈو کاؤس ٹیٹا ٹو ڈیلٹا ڈی ٹو اسی طرح تیسے ٹکڑے کا ورک ہوگا ڈبلیو ٹھری یہ ہوگا ایف ڈیری کاؤس ٹیٹا ٹھری ڈیلٹا ڈی ٹھری اسی طرح ہی ہم ڈریکٹ اس سے بنا لیں گے اس طرح آخری ٹکڑے کا ورک چلتے چلتے یہ ہوگا ڈبلیو این یہ ہوگا ایف این کاؤس ٹیٹا این ڈیلٹا ڈی این اسی طرح جیسے ہم نے یہ نکال لے ہیں تو بتایا تھا کہ ان تمام ٹکڑوں کا الگ الگ ورک نکال لیں گے پھر ان سب کو آپس میں ایڈ کر کے ٹوٹل ورک نکلے گا ایڈ کریں گے ٹوٹل ورک جو ہوگا یہاں پہ یہ ہوگا پہلے ٹکڑے کا ورک ڈبلیو ون پلس دوسرے کا ورک ڈبلیو ٹو پلس تیسرے کا ورک ڈبلیو ٹھری اس طرح آخری ٹکڑے کا ورک کیا ہوگا ڈبلیو این ان کی ویلیوز پٹ کر دیجئے ڈبلیو ون کی ویلیو کتنی ہے ایف ون یہ ایف ون کاؤس ٹیٹا ون ڈیلٹا ڈی ون دوسری کی ویلیو ہے ایف ٹو کاؤس ٹیٹا ٹو ڈیلٹا ڈی ٹو اور اسی طرح آخری کا ورک ہوگا چلتے چلتے یہ ایف ون کاؤس ٹیٹا این ڈیلٹا ڈی این یہ تمام ورک کو ہم نے آپس میں ایڈ کر دیا تو ان کا جو سم ہے وہ ہم انٹیگریشل کی شکل میں جو سم سگما کی شکل میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس جو ورک تھا یہ دوبارہ دیکھ لیں ورک یہ تھا ایف ون کاؤس ٹیٹا ون ڈیلٹا ڈی ون دوسرے کا ورک تھا ایف ٹو کاؤس ٹیٹا ٹو ڈیلٹا ڈی ٹو تیسرے کا ورک اس طرح کے شوان آخری کا ورک تھا ایف این کاؤس ٹیٹا این ڈیلٹا ڈی این تو یہ ورک نکلا تھا ہمارے پاس اس ٹوٹل ورک کو ہم سگما کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں سگما یہ دیکھیں ان کے نیچے والے فیکٹر چینج ہو رہے ہیں یا ون ون ہے یا ٹو ٹو پھر تھیری تھیری پھر فور فور آخری کے لیے این این اس کو ہم آئی سے چو کر دیں گے ایف اائی کاؤس ٹیٹا ای ڈیلٹا ڈی ائی کوئی اور بھی ویریابل کہہ سکتے ہیں یہاں آئی کی ویلیو ون ہے یہاں آئی کی ویلیو ٹو ہے یہاں آئی کی ویلیو تھری ہے اور آئی کی ویلیو چینج ہو رہی ہے ون سے لے کر این تک یعنی سب سے چھوٹی ویلیو ون ہے اور چینج کرتے کرتے سب سے آخری ویلیو این ہے تو سب سے یہ سگما لکھنے کا میثیمیٹیکل رول ہوتا ہے کہ آئی کی سب سے چھوٹی ویلیو نیچے لکھتے ہیں اور سب سے بڑی ویلیو اوپر لکھتے ہیں این کی کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے اگر ہم نے بیس ٹکڑے کیے ہیں تو یہاں ٹوئنٹی آئے گا تیس کیے ہیں تو یہاں تھرٹی آئے گا این کی کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے تو جنرل ٹرم یہ ہوگی ایف آئی کاؤس تیٹا آئی ڈیلٹا ڈی آئی یہ ساری ٹرمیں اس سے بن سکتی ہیں یعنی آئی کی ویلیو وان لکھنے تو یہ ہو جائے گا آئی کی ویلیو ٹو لکھیں گے تو یہ بن جائے گا یہ جنرل ٹرم ہے سگما کا مطلب یہ ساری ٹرمیں ایڈ ہو رہی ہیں تو اس طرح یہ ورک ڈان بائی ویریبل فورس بنے گا